تُو کی جانے پولیے مجھے، انار قلیدیاں شانہ، آپ نے نظم کیا لکھی کہ وہ ضرب المثل ہی بن گئی؟ شکر اللہ کا یہ اب پنجابی زبان کا ایک محابرہ بن گیا ہے یہ نا یہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے میں کئی دفعہ بیٹھا ہوں نا بساں بیچے لوگ گفتگو کر رہے ہوندے نے میرے مصرے استعمال ہوندے نے یہ بڑی عزت دکھا دے تو ایک تین میں انار قلیدیاں گیا تے او تھے مہمی گیا ایک ماجوی پیلانگ دی سی تے منو یہ بڑا حجیب جا لگا کتھے انار قلیدیاں تے کتھے ماجوی اور اللہ نا بڑا کر میں اس نظم نے بڑی پاپولیٹی ملی توں کی جہانے پولیے مججے نار قلیدیاں شانا ون سمننے کا اکنیت تے پلیو پلی دکان ویگنی اڑیے کھبے پاس سے وال کسے دے کھلے تے رائیاں دے پے کھڑے پہندے خوش وہاں دے گھلے سجے پا سے کھڑے دے بچ بانگالی رس گھلے میں بے اپنی اکھی ویکھے نے پانچ کھلے آنے موجیاں کر لے پانچ کھلے آنے موجیاں کر لے لٹ لائے اڑیے بھلے ویکسے تھا مونا ہماری موڑ موڑ پیا سمجھا نا توں کی جانے پولیے مججے نار ویکنی جیوان جو یہ تھے رنگ برنگ پٹو لے تے سیر کریں دے نتری آنے پریاں دے کچھ ڈولے چھڑ دے کھانے کھالبڑے میں انہا چب ہی چھو لے تے چھڑ دے پینے گڑے دے شربت پین انہا کو کے کھو جے بوتل دے نا مونا لائیں موو چھ پا لیں کانا سٹرے پٹھی صاحب میں آٹھ مینے اس لفظ نو سوچ ہے نہیں سی لفدہ جاؤں لبیا منو انہی خوشی میں بیان نہیں موو چھڑ رہا موو چھ پا لیں کانا توں کی جانے پولیے مججے نار کلیریاں چاہے تے جیڑی تھامے ندری آمن چار مسافر کٹھے اچھن چیتی پہ جاندے نے پیر تیرے کیوں مٹھے ہیل پوے تھو بیبا کو فیلو کرن گے تھٹھے ایس دکانے پان بکیندے تو سمجھے نے پٹھے ڈٹھائی ساوے پتر سویاں کرن زبانہ تو کی جانے بولیے مجھے نار کلیریاں چاہے تے آبڑے آئیں ڈنگر مالا تو ہوں اج کڑے پاسے پیسے دینی پتر سارے ایس گلی تے باسے ما تڑے تھے خالی آن دے خالی کھڑ دے کھاسے پلے جے کر پیسے ہوں من ڈل ڈل پیندے ہاسے بہتیاں مہنو ہوں دیاں کوئی نہیں بہتیاں مہنو ہوں دیاں کوئی نہیں ایک کو گال مکانا تو کی جانے پولیے مجھے نار کھا لسی چانوں کہنے دیئے کہ میں سونی میں گوری گوری تو کالی کلوٹی میں نیندردہ سکھ سنیوڑا پیغام راہت میں نیندردہ سکھ جگراتے پٹی تے جس ویلے میں چاہیں چاہیں چھنے اندر چل کان کیڑا ساں بے میری اندشکان کون سا والے ڈل کان رنگ میرا بھی مکھڑ مرگا روپ بھی میرا سچا دودھ ملائی ماں پیو میرے میرا اسلا اچا تے جیڑا مہنو ریڑکن بیٹھے اس دے واری جاہما کھڑکے ٹھول مداری والا میں وچپنگڑے پاو میں لوکاں دی سیت پناو تو پہی سیت بغانے میں پہی تھاڈ کلیجے پاو تو پہی سینے ساڑے چاہے انہوں کہن دیئے پہ گئے یہ نہیں مائی بھگو میرے مغر تغانے میری یہاں سرکیاں پر دے جیڑے وہ لوک سے آنے جی جیڑے منہو سپ کر دے انٹلیکچول ڈرینک انٹلیکچول ڈرینک جیڑے میری یہاں سرکیاں پر دے میرا حسن پچھان ان جیڑے دل میں اونا دے تھکاں میرا رنگ کلک کھنو تے لیلا بھرگی لگاں پندے دی میں پیڑ گباماں جڑوں تھکے میں پوراں تے تھریاں ہویاں جس سے آنوں میں مٹھیاں کرانٹ کو رہاں تو میں کھنگ زکاں تے نزلا کی میں گن گن دسا میرے نکے کوٹو تارن چڑیاں ہویاں کسا بخار کسا بھی رہاں چینک بے گم تے تھپی رکھ وڈے آئیاں میں گی دساں کار کار جیڑیاں تود چواتیاں کار لائیاں گلان کار دی تھک دیت ہی تو جیو نولانی تالا کھانڈ بھی کوری کی یہ آخری سا کھانڈ بھی کوری کی تیا تے دودھ بھی کی تو کالا کھانڈ بھی کوری کی بہت ہی بڑھ بڑھ نا کر بھی بھی نا کر دا تکا تیرے جی کچھ جی کو جی میرے نال متکا میری چودر چار جو فیرے تیری من تا تھوڑی میں دیشاں دی سو بے رانی توں پر دیشن چوڑی دیش پر آئے رانی کھانڈی توں سالی بان بیٹھی منگن آئی اگتے آپوں کار والی بان بیٹھی رب کرے نہیں کوواری کوٹ پرے کوئی تیرا تیرا بھی انگریزہ مانگو پٹھیا جائے دیرہ واہ واہ اپنی کتاب دستخط کے ساتھ توفے میں دی بھار کے بالائی حصے میں بنے تھیٹر میں انور مسعود اپنے مشاعروں کی یادیں تازہ کرتے ہیں انور مسعود کے ساتھ ہلکی پھلکی کا اپشپ جاری رہی شاعر تو آشک مزاج ہوتے ہیں آپ نے بیگم صاحبہ کو پسند کرنے سے پہلے کس کس کو پسند کیا تھا؟ بھئی آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جو بہت پرانا واقعہ ہو گیا ہے اور آدمی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بھول بھی جاتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھ کے خوبصورت منظر دیکھتے رہتے لیکن کوئی منظر ہوتا ہے جو آپ کو گاڑی میں سے باہر کھنچ لیتا تو وہ پھر وہ واقعہ اتفاق ہوا اہمے میں میں میری اکلاس پہلو تھی اپنا میری اہلیہ اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا آپ احران ہوں گے میں بچپن میرا گزرا لاہور میں لاہور میں ایک رات میں نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اور یہ عجیب واقعہ ہے کہ دوسرے دن ہمارے مکان کی گلی میں گلیزڈ بولڈ لکا ہوا تھا ابو بکر صدیق اور جب میرا رشتہ تہہ ہوا یہ بھی صدیقی تھے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی آپ کے نزدیک حسن زن کا میار کیا ہے بس یہ ہے جو کوئی چیز یہ حسن کا میار ایک ہی ہے اچھا لگے جو نسوانیت سے آراستہ ہو جس میں ماں بننے کی بہترین صلاحیت ہو جب کوئی عورت آپ کے خاندان میں آتی ہے تو وہ ایک نیک خاندان کی بنیاد ڈالتی ہے لہذا اس میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو آپ کے خاندان کو بلندی تک لے جائے آپ کو کلاسیکل میوزک پسند ہے پسندیدہ گانے اور گلوکار کون سے ہیں ایک سہگل مجھے پسند ہے آج بھی سہگل کی آواز مجھے بہت پسند ہے اور خاص طور پر ایک وہ تھے سنگر انڈیا کے جنہوں کی مشہور گات ہے مصافر بنگلہ دیش کا تھا یہاں کون ہے تیرا یہاں کون ہے تیرا دام لے لے وہ سنگر مجھے بہت پسند ہے اور آواز جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے اس کی نور جہاں کی ون ورڈ فار امجد اسلام امجد وہ میرا سمدھی بھی ہے یہ سمدھی کا لفظ کافی نہیں ہے کافی ہے اتاولا قاسمی جی بہت پیارے دوست ہیں سحیل احمد میرے سے بہت پیار کرتے ہیں خالد مسعود میرے دوستوں میں سے ہیں بہت بہت شکریہ سر علیکم بہت شکریہ عید کا دن ویسے ہی بڑا خوشیوں والا ہوتا ہے لیکن ہمارا تو آج کا دن خوشیوں سے بھر گیا ہے بڑی مہربان